تو یار یہاں پر دیکھیں ہماری ساری مچھلیاں اس میں ڈال دیئے ہیں تو بڑے برتر میں پانی بھر رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد اس میں ڈال دیتے ہیں اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ہوں گا تو آج کب لوگ شروع کرتے ہیں تو یار یہ مینہ ہماری اڑ چکی ہے تو یہ کلی اڑ گئی تھی میں جیسے کبوتروں کے پاس گیا تھا تو یہ دیوار پر بیٹھی ہوئی تھی آپ لوگ کو میں نے ویڈیو میں دکھایا تھا تو جیسے میں نے ویڈیو بند کری تو یہ بھاگ چکی تھی تو یہ ابھی روز آتی ہے ہمارے پاس چاول کھا کر پھر چلی جاتی ہے یہاں سے چاول کھاتی ہے یہ پڑے ہوئے نا تو یہاں سے چاول کھا کے پھر ادھر چھت پر بیٹھ کے پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے یہ پتہ نہیں اس کا کہاں پر گہر ہے تو یہ پیڑ پر بھی نہیں بیٹھ سکتی کیونکہ اس کے پاس پیر نہیں ہے صرف ٹانگیں ہی ہیں تو آپ لوگ بھی دعا کرنا کہ اس کو کچھ بھی نہ ہو تو جتنی اس کی حیاتی ہوگی یہ زندہ ہوگی ابھی کیا کر سکتے یہاں پر یہ دیکھیں ہماری ساری مچھلیاں اس میں بیٹھی ہوئے تو یہ پانی تھوڑا سا گندہ ہو گیا تو اس میں اس بڑے برتن میں ڈال کر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو پہلے ہماری ساتھ مچھلیاں تھی مطلب فرد اور واجد لے کر آئے تھے تو ابھی تین مچھلیاں اور ہو گئی ہیں آج تو کوئی بھی نہیں ہے واجد بھی سکول چلا گیا اور فرد بھی سکول چلا گیا بابو بھی چلا گیا گولو بھی چلا گیا تو میں اسی لیے تو ان کو ابھی ڈالتا ہوں میں اس کے اندر موسیقی موسیقی تو ابھی پانی تو ان کا سارا گندہ ہو جکا ہے تو اس کو چیز کرتے ہیں موسیقی تو یار یہاں پر دیکھیں ہمارے ساری مچھلیاں اس میں ڈال دی Diیا تو بڑے برتن میں پانی بھر رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد اس میں ڈال دیتے ہیں Combat تو اس کو پیاس لگیا گیا They Salah ہماری ساری مچھلیاں اس میں جا چکی ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہے ہیں تو اس کو پیاس لگی ہے تو یہ ادھر سے پانی پینے آیا ہے یہ دیکھیں تو اس کے لیے بھی میں پانی بھر لیتا ہوں سارے کبوتر اندر ہیں یہ ادھر سے نکل کے آیا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سائیتر جگہ ہے تھوڑی سی ادھر سے ان کا کبوتروں کو بھی ابھی کھول دیتے ہیں پانی ان کا اٹھا کے ان کو صاف پانی دے دیتے ہیں تو ابھی آہستہ آہستہ ہمارے سارے کبوتر باہر نکل رہے ہیں تو گولو اسکول نہیں گیا تو بابو چلا گیا ہے واجد اور فرد شایان یہ سارے چلے گئے لیکن یہ گولو نہیں گیا تو مجھے پسا نہیں تھا تو جیسے میں ویڈیو بھر رہا تھا تو یہ یہاں سے آیا یہ دیکھیں اپنے سارے کبوتر ابھی باہر نکل رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کھڑے ہو گئے مطلب ان کو دانا چاہیے یہ دیکھیں ابھی یہ گولو بول رہا ہے کہ باہر دو کبوتر آئے تھے اس جیسے دو کبوتر میں نے ایک دیکھیں اندر اترے تھے میں پکڑنے گیا وہ اندر سے اڑ گئے اڑ گئے ہاں ایک ایسا تھا ہاں تو جنگلیوں میں لگا ہوا ہوگا نا نہیں نہیں جنگلی نہیں تھا وہ سارا بلک تھا اور ایک ایسا تھا دیکھتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ اس کو بھگا رہا ہے یہاں پر ہنڈے پکڑ کروانے کے لئے ابھی کچھ کبوتر اندر ہے تو ان کو میں نکال کے آتا ہوں یہ دیکھیں مچھلیاں کتنی پیاری لگ رہی ہیں مچھلیاں کچھ بھی لگ رہی ہیں دیکھتے ہیں کچھ کبوتر یہ دو کبوتر باہر نکال لیں ابھی ایک یہ ہمارا ریسر اور ایک یہ ہمارا خال کبوتر یہ بھی چلا گیا یہ تو انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کے نیچے میں نے دو ریسر کے انڈے رکھ لئے تھے اور ایک اس کا اپنا بچہ نکلا ہے تو ایک انڈہ تو یہ ہر بار یہ خراب کر دیتی ہیں باہر تو کوئی بھی نہیں ہے یہ گولو بھی یہاں پر آگیا ہے بھائی کو سسکرائب کر رہا ہے اس کی مستی چیک کرنا کولو ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ لکی کی مستی دیکھنا خاموش ہو گیا ابھی تو دانا میں لے کر آتا ہوں بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کسے مستیاں کر رہے ہیں یہ دیکھیں وہ ابھی ادھر مستیاں کر رہا ہے کھال ہمارا گلک کھال تو ہم اوپر بھی انشاءاللہ بڑا سیٹ اپ بنائیں گے تو فیلال تو یہاں پر تھوڑے سے کبوتر رکھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی دعا کریں بہت سارے کبوتر رکھیں گے سو ڈیٹھ سو کبوتر بڑھائیں گے اپنے جوڑوں والے الگ کریں گے فینسی کبوتر الگ کریں گے اور اسے لکے الگ کریں گے اور اسیل بھی رکھیں گے پٹی آلے رکھیں گے مطلب پوری چھت بھر دیں گے فیلال تو یہی کبوتر رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی کیسے مکتیاں کر رہے ہیں لیکن اس کو کوئی کبوتر لفٹی نہیں کرواتی تو یاد یہ کام چک کریں اس مچھلیوں کے یہ دیکھیں دونوں نکل گئی اس کے بار تو بار بار یہ جمپ لگا کر بار آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ڈال دیا میں نے پھر سے ان کو مچھلی تو تین بار بار نکلی ہے پہلے تو چھوٹے برطن سے نکل رہی تھی میں نے سوچا تھا کہ یہ بڑا برطن ہے تو اس سے نہیں نکل پائیں گے لیکن اس سے بھی نکل رہے ہیں یہ دیکھیں بڑی شاتر ہو گئی ہیں یہ مستیفک کریں یہ دیکھیں پھر سے نکل گئی یہ دیکھیں پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے اندر یہاں پر ابھی ساری چھپ گئی ہیں تو میں تھوڑا تھا پیچھے چلے جاؤں گا یہ پھر سے ابھی باہر آئیں گے یہ مولے آلوں نے بھی کبتر نکال لیا ہے یہ دیکھیں ان کے اسیل اڑتے ہیں اسیل مجھے بلکل پسند نہیں ہے پھر بھی آپ لوگ کے لیے لے کر آئیں گے جب شت پر رکھیں گے سارے کبتر تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ چاول کھا رہے ہیں تو ان کو مطب بہت ساری بھوک ہے تو یہ چونٹیوں کے لیے ہم یہاں پر چاول رکھتے ہیں لیکن یہ کبتر بھی کھا رہے ہیں تو میں زیر نہیں کرتا یہاں سے دانا ہوتا تو ان کو دے جاتا ہوں یہیں پہ ان کو دانا دیتے ہیں یہ ساری کے لیے اپنا چاہیے ساریں اس مجھے سار سے مجھے سارẩ دیتے ہیں تاکہ بلی نہ آئے ان کے پاس تو ابھی یہ جو دو کبوتر ہیں تو ان کو میں باہر نکالتا ہوں اور اپنے بنی کو بھی باہر نکالتا ہوں ابھی میں بنی کو باہر نکالے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں تو کیسے چھپا ہوا ہے ہمارا بنی یہ دیکھیں یہ باہر نکلنا ہی نہیں چاہتا در رہا ہے ابھی تک میرے سے دوستی نہیں کرنا چاہتا یہ دیکھیں کیسے بیٹھا ہوا ہے سبسکرائب نہیں کرتے جلدی سے سبسکرائب کرو ون کے ہمارے سبسکرائب ہونے والے ہیں ہمارے سبسکرائب کرتے رہیں گے تو ون کے ہو جائیں گے جب تو ہر روز میں ویڈیو آپ لوگ کو دکھاؤں گا اپنے کبوتروں کے اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا یہ دیکھیں یہ شروع ہوں گیا اس کی مستیاں چاہیے کرنا گولو یہ دیکھیں سارے کبوترہ بھی ہمارے مستانے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ کل والی ریسر ہے جو اوپر اڑ گئی تھی اس کے پر کے سے یہ دیکھیں سارے میں نے کھیج دیئے تھے بس دو دو تین تین کلیوں پہ یہ اڑ گئی تھی یہ دیکھیں یہ بھی اندر مستیاں کر رہا ہے اب ان کو دانا مانم پورا کروا کے بس اس کو بند کرتے ہیں تو ویڈیو بھی اند کرتے ہیں صحیح ہے نا دائیز ون کے سسکرائب کروا تو پھر ہم اور فیٹس لکھیں گے اور کبوتر لکھیں گے اور اوپر سیٹ اپ بنائیں گے اپنا دائیز جلدی سے سسکرائب کرو بی لائکن گوڑ کر دینا تو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی لائک شیئر کمنٹ ہو سبسکرائب کرو بی لائکن گوڑ دبائیں اللہ حافظ